فضوح و نصدی علی رسول کریم ہم آباد و خوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا تقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وعتسمو بقبل اللہ جميعا ولا تفرقو وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُنتُمْ عَادَاءً فَعَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَخْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَى خُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَعَنْقَزَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُحْلِخُونَ صدق اللہ العظيم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وَخْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ آمین یا رب العالمين پروفیسر زاکر صاحب کی طرف سے جو مجھے آج کے لیے موضوع بتایا گیا تھا وہ حالاتیں حاضرہ اور ہماری ذمہ داریاں ہیں اس موضوع پر اظہار خیال کے لیے میں نے قرآن مجید کی یہ تین آیات سورہ علی عمران کی آیت نمبر ایک سو ایک ایک سو دو اور ایک سو تین تلاوت کی ہیں ان آیات پر گفتگو سے پہلے تھوڑا سا ایک حالات حاضرہ کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں ایک خاص تناظر میں نقشہ تو آپ کے سامنے ہے مجھ میں آپ کا اس پر زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن ایک تناظر شاید آپ کے سامنے مستاظر نہ ہو میں اسے آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ یہ کائنات وسیع و عریض اللہ نے بنائی ہے اور اس میں اگر پوری کائنات کے اعتبار سے دیکھیں تو زمین ایک چھوٹا سا نکتہ ہے اس چھوٹے سے نکتے کے اوپر اللہ کی بہت ساری مخلوقات آباد ہیں چیوٹیاں ہیں پرندے ہیں کیا کچھ ہے اشرات الارض ہیں اور ان میں اشرف المخلوقات انسان ہیں جو سات عرب کے قریب زمین کے اوپر آباد ہیں ان سات عرب میں سے ڈیڑھ عرب کے قریب وہ لوگ ہیں جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم نہ صرف اللہ کو مانتے ہیں بلکہ اللہ کے آخری رسول کو مانتے ہیں یہ بہت اہم بات ہے آخری رسول کو ماننے کا مطلب اللہ کو ماننا ہے اگر آپ آخری رسول کو نہیں مانتے تو پھر آپ کوئی اور اللہ کو مانتے ہیں کیونکہ جو اس نے اپنا آخری آرڈر بھیجا ہے اس کو آپ مانی نہیں رہے تو گویا ہے اس کو نہ ماننے کا نتیجہ پہلے والا ماننا بھی نہ ماننے کے برابر ہو جائے گا یہ ہم اس سے پہلے بات کر چکے ہوئے ہیں تو یہ لوگ ڈیڑھ عرب ہیں ان ڈیڑھ عرب میں سے اچھا وقت کتنا گزر گیا ہے آخری رسول کو آئے ہوئے پندرہ سو برس گزر گئے ہیں آل موست پندرہ سو سالوں میں ہوتا کیا ہے رسول کے آنے کے بعد وہ ایک مثال ذہن میں رکھ لی رکھ لیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے چودہ سو سال کے بعد آئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت کو تازہ کرنے کے لیے آئے تھے نئی شریعت لے کے نہیں آئے تھے دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نئی شریعت لے کے آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے شریعت لے کے نہیں آئے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت کی تجدید کے لیے آئے تھے اور اس وقت جو اپنے ذوم پر موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے ان سب نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا تھے تو کوئی تو بہت پیدا ہو گیا تھا نا اس سوچ سے جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی جس کے نتیجے میں جو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو زندہ کرنے آئے ہوئے تھے وہ پہچانے نہیں گئے ان سے اور ان کی تعلیمات انہیں اجنبی محسوس ہوئی تو اصلاً کس کی تعلیمات اجنبی ہو گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اجنبی ہو گئی تھی تو اب ہمیں ڈیڑھ ہزار سال اس کے بعد بھی دیا یہ جو تھوڑی سی میں نے آپ کے سامنے تفسیر رکھی یہ اس لیے رکھی کہ یہ جو ڈیڑھ عرب انسان دنیا میں ہیں اصل اگر کتاب کے اعتبار سے دیکھیں تو اپنے مقصد حیات سے واقف انسان صرف یہ باقی جو ساڑھے پانچ عرب لوگ ہیں وہ اپنے مقصد ہی نہیں پہچان سکے وہ ہوانی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ تقریباً اجماع ہے اس پر کہ ہم بندر سے ارتکا کر کے ایوالڈ ہوکے ایک ایوالڈ اینیمل ہیں اینیمل ہیں تو اینیمل انسٹنکٹس ہیں پس یہ اختلاف ہو گیا کہ کسی کے نظر میں سیکس انسٹنکٹ زیادہ سٹرانگ ہے اور کسی کے نظر بھوک والا مادہ بڑا شدید ہے اور کسی کے نظر دومینیشن والی اردھ جو بہت پوٹنٹ ہے بس یہ اختلاف ہے اینیمل ہمنے میں کوئی اختلاف نہیں ہوں ان ساڑھے پانچ عرب میں ہیں وہ سب اپنے آپ کو هوان مان رہے ہیں یہ ڈیڑھ عرب در حقیقت اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم انسان ہیں اور ہماری تخلیق بہت عالی ہوئی ہے لقد خلقنا لانسانا فی اقصن تقویم اور یہ کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے وضیعت کیا ہے وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوخِي میں نیرہوان نہیں ہوں میرے اندر ایک ملاکوتی جو ہے نا جو نور بھی اللہ تعالیٰ نے وضیعت کیا ہے یہ ڈیڑھ عرب انسان ماننے والے یعنی دعوے دار کہہ لیجئے ان کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ کی نظر سے دیکھیں تو اصل اللہ کے منتخب شدہ چنیدہ لوگ تو یہ ہیں باقی تو اس مقام تک پہنچ نہیں سکے جس کے لیے کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا لہٰذا اس کا تقالیٰ یہ ہے کہ اللہ طاقتور ہے عزت والا ہے تو ان کو بھی عزت ملنی چاہیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نے ان کو جو اپنا پیغام دیا ہے وہ پیغام ان کے ذریعے سے باقی انسانوں تک پہنچنا چاہیے یہ ان کا مقصد ہونا چاہیے آتا ہے نا لِللہِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ عزت اللہ کے لیے ہے رسول کے لیے ہے ایمان والوں کے لیے ہیں عزت کا مطلب غلبہ بھی ہے غالب چھایا ہوا جس کے انڈر کنٹرول ہو سب کچھ وہ عزت والا ہے جس کی سنتا ہی کوئی نہ ہو وہ اپنے خیال میں عزت والا تو ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ اس کی عزت تو اپنے گھر میں نہیں ہے کیونکہ اس کی مانتا کوئی نہیں ہے تو اس عزت کے ساتھ غلبے کا تصور لازمی ہے عزت کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے وہ کمزوری کا لفظ عزل زلیل جسے ہم کہتے ہیں ہم زلیل اور معنی میں استعمال کرتے ہیں عربی میں زلیل جو ہے یہ لفظ کمزوری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جو کر کچھ بے بس عزت کے لفظ کو لے کے آئے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ عزت کے لفظ کا مطلب کیا ہے جس کا بس چلتا ہو جس کی کوئی مانتا ہو جس کی بات سنی جاتی ہو اب یہ جو اس تناظر میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو دنیا کے فیصلے وہ ساڑھے پانچ عرب کرتے ہیں یا یہ ڈیڑھ عرب کرتے ہیں نمبر ایک نمبر دو انسانی حقوق کا تصور دنیا میں موجود ہے وہ ساڑھے پانچ عرب کے لئے ہے یا ڈیڑھ عرب کے لئے آپ کے کوئی حقوق ہوتے ہیں آپ دیکھیں کشمیر میں آپ کے کوئی حقوق ہیں آپ کے فلسطین میں کوئی حقوق ہیں آپ کے ایریٹیریا میں کوئی حقوق تھے آپ کے باقی جو مختلف ممالک افغانستان دیکھ لیجئے برما دیکھ لیجئے ہندوستان دیکھ لیجئے آج یہ مسلمان کی یہ حالت ہوئی ہوئی ہے جب ہم اس لائن سے آرگومنٹ سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں تو سب سے عزت کس کا حق بننا چاہیے مسلمان کا بننا چاہیے اور جب ہم آنکھ کھول کر دیکھتے ہیں تو اس وقت اس گلوب کے اوپر سب سے زیادہ ذلت اور رسوائی کا شکار جو ہمیں نظر آتا ہے وہ مسلمان نظر آتا ہے کوئی اس کی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے یہ کیا ہے یہ سوچنے کی بات ہے اصل میں یہ اہم بات ہے حالات حاضرہ کو اس تناظر میں دیکھنے کی بات ہے یا تو پھر ہم آج یہ مان لیں کہ اب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک میں امکان سامنے رہنے کے لئے بات کر رہا ہوں اب طاقتور نہیں رہا انسان اس سے زیادہ طاقتور ہوگی اب وہ علا کل شہین کا دیر نہیں رہا امریکہ علا کل شہین کا دیر ہو گیا ہے تو یہ تو نہیں ہوا نا جب یہ نہیں ہوا تو پھر کوئی ہم میں خرابی آگئی ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ تھا کہ وَلَا تَحِنُوا ان حالات کو دیکھ کر تم جو ہے حزن کمزور نہ پڑو وَلَا تَخْزَنُوا حزن کا شکان نہ ہو وَأَنْتُمُ الْآلَعُونَ تم علا رہوگے تم سر بلند رہوگے شرط یہ ہے انکنتم مومنین اگر تم ایمان بات ہوں اب پس یہاں سے میں آگے چلتا ہوں جو ایمان والے ہیں ان کے سامنے کچھ تقاضے ہیں جو یہاں پر بیان کیے گئے ہیں فرمایا ہے يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا وہ جو آلہ ہوتے ہیں جن کو عزت ملتی ہے ان کے کچھ صفات ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو پہلی بات کیا ہے اِتَّقُ اللَّهَ حَقَّةُ قَاتِهِ اللَّهَا تَقْوَا اِخْتِعَارَ کرو جتنا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے اب یہ تقوی پر آنے سے پہلے وہ ایمان والی ایک بات میں سوچ رہا ہوں ایک سوال آپ کے سامنے رکھ دوں یہ جو میں نے ڈیڑھ عرب انسانوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں آپ خود سوچ لیجئے کیا ان کے دلوں میں وہ والا ایمان ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتدائی دور میں اپنے مساحبین میں یا صحابہ میں پیدا کیا تھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ والی کیفیت وہ کیفیت تو خیر بہت اونچی بات ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کا چلے وہ قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے چلے ان کا ٹنو تھا ہمارا رتی ہو مگر وہ تو اس قسم کا نا اس کی نویت تو وہ ہو نا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایمان کا مطلب تھا یقین اور ہمارے ایمان کا مطلب ہے ڈاغما عقیدہ ایک جو ہم بس ایک خیال جیسے ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا اس کا ہمارے سوچ کے ساتھ ہماری فکر کے ساتھ ہمارے عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہ ایک الہدہ ایک تھیلی ہے گتھی ہے جو ہم نے باندھ کے اپنے ذہن کے کونے میں رکھی ہوئی ہے باقی ہمارے تمام معاملات کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہم مسجد میں آکے سنیں گے بیٹھیں گے اور اس بات پر بہت ہی ہم شاباش دیں گے مولوی صاحب کو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سکھے اور سکھائے اپنے بچے کے بارے میں ہم فیصلہ کچھ اور کریں گے قرآن سکھنے سکھانے کا نہیں کریں گے کچھ اور کریں گے اس کا کیریئر کچھ اور بنائیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوا وہ جو ہم نے وہ جس کو ہم نے شاباش دی تھی وہ ایک خیال ہے بس ایک الگ تھالگ جیسے زندگی کی مین شہرہ کے اوپر کافروں کے کافلے بگٹڑ جا رہے ہیں ایسے ہی ہمارے دماغ کی مین سٹریم جو ہے وہ انہی دنیا دارہ نا خیالات کے اندر جو ہے وہ مگن ہے عقیدہ دینی تعلیمات ایک کونے میں خدرے میں رکھی ہوئی ہیں اس سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو یہ ایمان اصل میں اب یہ والا ایمان پیدا کیسے ہو یہ ایک ایلیدہ پورا موضوع ہے اور یہ ہوتا کیا ہے اور آج کے دور میں اس کے تقاضے کیا ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا شاید کہ ہماری یونیورسٹیو میں کس تیزی کے ساتھ الہاد پھیل رہا ہے اور صرف یونیورسٹیو میں نہیں پھیل رہا پچھلے دن وہ ایک عالم دین ملے تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے مدرسوں میں بھی بچے جو ہے نا وہ مولد ہو رہی ہیں وجہ کیا ہے بھئی الاد تو ہم سب کے اندر ہیں ہم گزارہ کر لیتے ہیں وہ چلیں جی یہ مسجد کی بات ہے یہ جو ہے نا مارکیٹ کی بات ہے جو ایک نوجوان ہوتا ہے وہ اس دھوئی کے ساتھ اس ڈیوئل پرسنلیٹی کے ساتھ زندگی نہیں پسر کر سکتے تو وہ فیصلہ کر لیتا ہے جس میں حمت ہوتی ہے جو کریجیس ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے بس یہ ایسے مولیوں کے ڈھکوصلے ہیں ہم نہیں مانتے چھوڑ دیا مولد ہو گیا آپ نے کہا جی یہ تو دریہ ہو گیا تو یونیورسٹیو میں بھی ہو رہے ہیں اور مدرسوں میں بھی ہو رہے ہیں اس کا توڑ کیا ہو وہ جب تک آپ علم کو مسلمان نہیں کریں گے جب تک یہ ساری چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی وہ ایک الادہ موضوع ہے یہ میں بتا رہا تھا ابھی بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جس کے دل میں وہ حقیقی ایمان ہو اس کے سامنے یہ تقاضے ہیں جن میں سے پہلا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے تقوی کی بہت ساری دیفینیشنز ہیں میں اپنی اس پاڑی علاقے کو سامنے رکھ کر آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں آپ میں سے اکثر لوگوں نے گلیات کا سفر کیا ہوگا اور گلیات میں جب بر پڑی ہو اور کورا جمع ہو تو گاڑی چلانے کے لیے خصوصی احتیاط کرنی پڑتی ہے ویسے تو ہم اپنے روٹین میں چلیں جی دوسرا گیر لگایا تھوڑا موڑ ہوگا آپ پہ خیال کیا بریک لے دی تو چلتے رہتے ہیں لیکن جب کورا پڑا ہو تو اب ایک خاص جو ہے نا فوکس چاہیے ہوتا ہے روڈ کے اوپر ذرا آپ کی توجہ ادھر ادھر ہوئی آپ سابقہ عادت پہ جائیں گے اور گاڑی سٹیپ کریں گے یعنی آپ نے اپنی عادت سے ہٹ کر اب ایک طریقے سے چلنا ہوگا تو گویا تقویہ ہمیں یہ تصور دے رہا ہے کہ دنیا میں جو ہی آپ غافل ہوگے آپ سے لازمان برائی سرزت ہوگی یا دنیا آپ نے آپ اپنی طرف آپ کو کھینچ لے گی اٹریکشن اس میں موجود ہے اور آپ اٹریکٹ ہوتے ہو اس کی طرف وہی جبلتیں وہ جو ہوانی جبلتیں ہیں وہ ان چیزوں کی طرف از خود اٹریکٹ ہوتی ہیں لہٰذا آپ کو چوکننا رہنا پڑے گا جیسے گاڑی پھسلتی ہے ایسے ہی آپ بھی پھسل سکتے ہو یا اس کو اپنے آپ کو چوکس رکھو لگامیں کھینچ کے رکھو بریک لگا کے رکھو سپیڈ حد سے بڑھنے مت دو وگرنا یہ کہ آپ سلپ کر کے کسی نہ کسی گمرائی میں پڑ جاؤ گے تو ہر وقت چوکننے رہو ہر لیزہ ہشیار رہو ہر دم جو ہے نا وہ جو اللہ کی طرح متوجہ رہو یہ ہے اصل میں تقوی کا تصور اب اس کی عملی صورت بھی بیان کر دی فرمایے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ اس تقوی کا مطلب کیا ہے کہ تم ہرگز نہ مرو تو مگر فرما برداری کی حالت میں مرو اب سوچنا پڑتا ہے سوچے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی اللہ کا کلام ہے تو کسی کی بات سمجھنے کے لیے تھوڑا بہت غور کرنا پڑتا ہے کہ اس نے کیا کہا کیا کہنا چاہتا ہے اپنا مفہوم اس کے الفاظ میں نہیں ڈالا جاتا بلکہ اس کے مفہوم سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان الفاظ کے سارے وہ ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان الفاظ کے سارے ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ مرنے کا پتہ نہیں کم مرو اور اگر زندگی میں ایک ہی دفعہ کوئی نافرمانی کرنے لگو تو اس کا امکان ہے کہ اس نافرمانی کے دوران مر جاؤ دیکھیں نہ فرض کریں میں کبھی مجھے پتہ ہی نہیں شراب دیکھی نہیں لیکن کبھی کوئی دوست دیکھے آگیا بوتل میں نے کہا میں بھی چکلوں کیا چیز ہوتی ہے دو گھونڈ بھر لیے اس سے مجھے نشہ چڑھ گیا یا جو بھی جو قیفیت تاری ہو گئی اور اسی دوران میں مر گیا اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ فرمبرداری کی موت ہوگی یا نافرمانی کی موت ہوگی اب اس کو پھیلا لیجئے میں گھر سے نکلا کسی برائی کے ارادے سے چوری کرنے کی نیت سے نکلا رستے میں مر گیا فرمبرداری کی موت ہوگی یا نافرمانی کی موت ہوگی میں نے حرام کھا لیا وہ ابھی میرے پیٹ میں ہی ہے میں مر گیا یہ فرمبرداری کی موت ہوگی یا نافرمانی کی موت ہوگی میں نے کوئی ایسی جاب افتیار کر لی کہ جو ہے ہی حرام جس کا یہ اجازت ہی نہیں ہے کرنے کی اور سوچتا ہوں جب ریٹائرڈ ہوں گا تو اس کے بعد پھر چلہ بھی لگا لوں گا اور یہ سب کا کفارہ بھی ادا کر لوں گا لیکن میں اس جاب کے دوران مر گیا تو یہ فرمبرداری کی موت ہوگی یا نافرمانی کی موت ہوگی تو اصل میں اب تقویٰ کا عملی مطلب کیا ہوگا کہ مستقل فرمبردار رہو پتہ نہیں کب مرو تو نافرمان نہیں مرنا ہے لہٰذا ہر دم ہر آن ہر لیزہ ہر وقت فرمبردار رہنا ہے ہاں ایک گنجائش وہ بھی اسلام نے ہمارے لیے رکھی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی غفوری رخیمی کا مذر ہے کہ اگر نادانی میں پاؤں سلٹ کر جائے کبھی غلطی سے کوئی غلط کام کر بیٹھو یا جذبات سے مغلوب ہو کر کر بٹھو اور پھر جلدی سے واپس آ جاؤ جیسے بندہ گرتا ہے ابھی وہ سلپ ہونے کی مثال میں نے دی تھی فرض کریں آدمی چلتے چلتے کورے سے سلپوں کے گر پڑا تو گرا تو نہیں رہے گا نا فوراں اٹھے گا اس کی کوشش یہ ہوگی کہ کوئی دیکھے نہ اس سے پہلے پہلے میں کھڑا ہو جاؤ کپڑے جھاڑے گا اور کھڑا ہو جائیں گا اصل میں یہ تصورت توبہ کا کہ آپ سے اگر کبھی غلطی ہو جائے دیر مت لگاؤ فوراں پلٹاؤ توبہ کا مطلب یہ پلٹنا تو گویا آپ غلط ٹریک پہ چلے گئے تھے واپس اصل ٹریک کے اوپر آ جاؤ یہ ہے توبہ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے ان لوگوں کی توبہ اللہ کے ذمہ ہیں جو کوئی غلط کام کر بیٹھے نادانی سے جہالت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب انسان کے جذبات اس کی عقل پر غالب آگئے اس کی سوچ سمجھ کھا گئے ظاہر ہے جب بھوک شدید لگی ہو تو کہاں اس وقت فرصفے یاد رہتے ہیں یا بات یاد آتی ہے اسی کیاس کرنی جی دوسری جبلتوں کے اوپر تو کوئی اس نے غلط کام کر لیا اس جذبات کی روح میں بے کے کر گیا اچھا دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جو ہی سیٹسفیکشن ہوتی ہے تو فوراں ضمیر ملامت کرتا ہے یہ کیا کیا لہذا پھر وہ توبہ کرنے قریب سے زیادہ اس کام میں آگے نہ نکل جائیں اور اسی میں کھوئے نہ رہیں اور اسی میں دوب نہ جائیں پھر قریب اسے توبہ کرنے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمہیں یہ توبہ ہمارے دین کے اندر بہت عظمت مقام ہے اور بعض اعتبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے انسان کے یعنی کیا گناہ ہے لیکن اس گناہ کے بعد جب توبہ کی ہے تو درجات بلند ہو جاتے ہیں اس کی وہ برائیں اچھائیوں سے تبدیل کر دیے جاتی ہیں اور یہ کہ اس کے فہم میں فراست میں حکمت میں اضافہ ہو جاتا ہے ظاہر ہے اب دیکھیں آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھایا تھا اس کے بعد انہیں اس بات کا پتا چلا کہ کوئی دھوکہ بھی دیتا ہے اس سے پہلے تو انہیں پتا ہی نہیں تھا دھوکہ کی شئے کا نام ہے جانتے ہی نہیں تھے دھوکے سے واقف ہی نہیں تھے کیونکہ تجربہ کار ہو گیا یہ تجربہ اسے آئندہ مزید تقویہ اختیار کرنے کے قابل بنا دیتا ہے اس کی اس کی ویل پار بڑھا دیتا ہے اسے اپنی کمزوری کا پتا لگ جاتا ہے کہ کہاں سے بندہ سلپ ہوتا ہے تو گویا ایک غلط کام بھی اگر اس کے بعد وہ توبہ کر لے تو اس کی بصیرت میں اس کی حکمت میں اس کی دانائی میں اضافہ کرنے کا موجب ہو جاتا ہے اس کے درجات بلند کرنے کا باعث بن جاتا ہے وہیں پہ ساتھ یہ بھی آگئی بات ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے کہ جو گناہ کرتے رہتے ہیں ساتھ استغفراللہ استغفراللہ کا کہانی بھی پڑھتے ہیں ان کی کوئی توبہ نہیں ہے یہاں تک کہ وہ مرے جب وہ موت کا فرشتہ دیکھا اب انہوں نے کہا وہ پکے والی توبہ ان کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی توبہ اسی کی قبول ہوتی ہے جس سے غلطی سے کوئی کام ہو گیا فوراں پلٹ آیا تو یہ ایک گنجائش رکھی توبہ کی کہ گرگلتی سے کچھ ہو جائے وگرنہ جو مطلوب ہیں جو تقاضہ ہیں جو ڈیمانڈ ہیں ایمان والوں سے وہ ہما وقت اللہ کا فرما بردار رہنے کی ڈیمانڈ ہے اب یہ والا جو تقوی کا تقاضہ ہے اسی کو اسلام کہتے ہیں یہاں اسلام کا لفظ بھی آگیا ہے یہی اسلام اسلام کا مطلب ہے سرنڈر کرنا اسلام کا مطلب ہے مضاہمت تر کر دینا یہ ایک لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے تسلیم کرنا یعنی جب آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہے تو اس جھگڑے کا مطلب ہے جنگ ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے تصادمیں اس کا مطلب ہے آپ اپنی انا پر کھڑے ہو وہ اپنی انا پر کھڑا ہے ٹکراؤ ہے دو میں سے جب ایک سرنڈر کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ تسلیم ہو گیا اس نے سر تسلیم خم کر دیا یعنی اس نے مضاہمت تر کر دی جھگڑا ختم کر دیا اور اپنی ویل دوسرے کے آگے سرنڈر کر دی کہ جو تم کہو گے وہ میں کروں گا یہ ہوتا ہے تسلیم ہونا اسلام کا بالکل یہی مطلب ہے کہ اپنی ویل اپنی مرضی اپنی سوچ اللہ کے آگے گرفتاری کے لیے پیش کر دو سر تسلیم خم کر دو اللہ کے آگے اسی کے لیے لفظات ہے اطاعت کرنا اتی اللہ و اتی الرسول وہی مطلب ہیں اور اسی کے لیے وہ جو عبادت کا جو تصور ہے وہ کیا ہے عبد سے بنا ہے عبد غلام کو کہتے ہیں غلام کون ہوتا ہے کہ جس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی اپنی آقا کی مرضی پر چلتا ہے جو حکوم اسے وہ دے وہ اسے بجا لاتا ہے اس کا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا ہے کہ جی میں جو اینا وہ مالی ہوں ڈرائیور نہیں ہوں یا میں ڈرائیور ہوں مالی نہیں ہوں وہ غلام نے سارے کام کرنے ہوتے ہیں اور اس کا اپنا کوئی حق نہیں ہوتا جان کا حق بھی نہیں ہوتا حق کے ملکیت بھی نہیں ہوتا ملازم تو تنخواہ لے گا جو تنخواہ آپ نے دی وہ اس کی تنخواہ ہے اور آپ پر آپ کے ذمہ ہیں اس کا پسینہ خوش کھونے سے پہلے آپ نے اسے ادا کرنی ہے لیکن غلام کو تو کوئی تنخواہ دینے کے آپ پابند نہیں ہے وہ تو آپ کی مملکت ہے آپ اس کے مالک ہو وہ آپ کا مملوک ہے یہ تعلق ہے بندے کا اللہ کے ساتھ آپ کی اللہ کے مقابلے میں کوئی مرضی نہیں کوئی آپ کا جو ہے نا کوئی حق نہیں جو اللہ دے دے وہ اس کی فضل ہیں اس کی عطا ہے بندے کے اوپر اس کا احسان ہے لیکن یہ کہ بندہ کہے میرا حق ہے اللہ کے اوپر ایسی کوئی بات نہیں ہے باقی اللہ جتنا کسی کو نواز دے وہ اللہ کی اپنی عطا ہے حق کسی کا کچھ نہیں یہ اور کرنا کیا ہے اللہ کی صرف پوجہ ہی نہیں اللہ کے تمام احکام کی پابندی اطاعت کرنی ہے اسلام قبول کرنا ہے اپنی ساری مرضی اللہ کی مرضی کے اندر گم کرنی ہے یہ مطلوب ہے یہ ہے اصل میں عبادت کا اصل جو ہے نا وہ بنیاد اور اس کا اصل مطلب اور اس کا اصل مفہوم تو اب آپ دیکھیں اور بھی بہت سے الفاظیں قرآن مجید کے لیکن میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ جو موٹی موٹی سب کو اصطلاعات آتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں تو اگر ہم واقعی اللہ کے ماننے والے ہیں تو اس کا لازمی تقاضی تقوی ہے اور تقوی کا مفہوم یہ سارے مطالب اس کے اندر موجود ہیں آپ مسلمان ہو جائیں آپ عبادت گزار ہو جائیں آپ مطی ہو جائیں فرما بردار ہو جائیں یہ سب مطلب ایک لفظ تقوی کے اندر آگئے ایک دوسرے اعتبار سے تقوی کو ہم وہ قوت محرکہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ کے احکام کی پابند بنانے کے لیے درکار ہوتی ہے ہر کام کرنے کے لیے کوئی فورس چاہیے ہوتی ہے اس کے بغیر انرجی جسے ہم کہتے ہیں اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا ہے تو وہ غالب نے ایک بات کہی ہے کہ جانتا ہوں سواب تاہت تو زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی آپ کو یہ خوبصورت چیرہ دیکھیں تو طبیعت آئے گی ادھر کیوں آئے گی اندر ایک موٹیویٹنگ فورس ہے جو اٹریکٹ ہوگی ادھر اور وہ جائے گی ادھر آپ روپے پیسے پڑھے دیکھیں تو آپ ادھر اٹریکٹ ہوں گے وہ آپ کا لالچ ہے جو آپ کو ادھر اٹریکٹ کرے گا لیکن یہ کہ نماز پڑھنے کے لیے میری طبیعت کیوں جائے طبیعت ادھر نہیں آتی میری طبیعت کے اندر تو کوئی میلان نہیں ہے اس قسم کا تباش ہے ہی ایسی ہے کہ وہ اس طرح کی چیز کے لیے کوئی میلان اس کے اندر موجود نہیں ہے تو اس کے لیے بھی تو کوئی موٹیویٹنگ فورس چاہیے اس کے لیے بھی تو کوئی اٹریکشن چاہیے اس کے لیے بھی کوئی جو بلتی خواہشیں ہیں وہ تو از خود پیدا ہوتی ہیں اس کے لیے کوئی میند نہیں کرنی پڑتی وہ تو ہر ہوان کے اندر موجود ہیں کتے کے اندر بلے کے اندر ہرشے کے اندر موجود ہیں انسانوں کے اندر بھی موجود ہیں اس کے لیے کوئی میند نہیں ہے وہ از خود پیدا ہوتی ہے یہ والی فورس جو ہے یہ پیدا کرنی پڑتی ہے یہ آپ اگر فوکس نہیں ہوں گے تو یہ رخصت ہو جائے گی فوکس رہیں گے تو یہ آپ کے اندر پیدا رہے گی اور یہ کیسے پیدا ہوتی ہے وین براد کرنا پڑتا ہے جب تک آپ کا وین براد نہیں ہوگا وہ میں سمجھاؤں گا وین براد کرنے کا مطلب کیا جب تک آپ کا وین براد نہیں ہوگا یہ تقوی کی طاقت آپ کے اندر نہیں پیدا ہوگی سورت الحشر میں اس وین کے بارے میں بتایا یا ایواللزین آمنت تک اللہ والتنظر نفسم ما قدمت لغد ہر جان دیکھتی رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا کام کیے کل کے لیے آگے کیا بھیجائے یہ کل کون سا ہے لائف ہیئر آفٹر اب میں نے جو کہا تھا وین براد کرنا پڑے گا مطلب کیا ہمارا وین کہاں تک ہے ساٹھ سال تک باقی ساٹھ سال سے آگے کا زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ریسٹ کریں گے آرام کریں گے فارم آس بنائیں گے نیچر کے قریب زندگی بسر گئے محنت کا دور جو ہے نا وہ ہمارا ساٹھ سال پلیننگ کا محنت کا وہ ساٹھ سال کا ہے اس کے بعد ہمارا تصور ہے دنیا کو جنت بن جائے گی تو ادھر رہ کے انجائے کریں گے جو بھی باقی لائف بچے گی بچے ہوں گے اولاد ہوگی یہ سولتے ہوں گی کوئی جو اینا کسی پہاڑی کے اوپر سو کنال کا رکبہ ہوگا اور اس کی چوٹی کے اوپر ایک جو اینا دس پندرہ مرلے کا گھر ہوگا ساتھ ہی سارا کوئی باہ ہوگا تو وہ بس وہ جیسے ایک جنت جو سجانے کا تصور ہے تو اس طرح کا ایک خیال وہ اگلی زندگی یعنی اس کا مطلب کیا ہوا ساٹھ سال یا پینسٹھ ستر چتر سال یہ ہمارے سارا ویئن ہیں جب ویئن یہ ہیں تو ساری پلیننگ اس کی ہیں قرآن مجید جو ویئن ہمارے سامنے رکھ رہا ہے جو ورلڈ ویو وہ بالکل دوسرا ہے والتنظر نفسم ما قدمت لغت آج کیا کر رہے ہو یہ تم سے جبیلتیں کرا لیں گی اس کے لئے کوئی بڑا ارادہ باندھنے کی پلیننگ کرنے کی ضرورت دی یہ تو ہوگا دکان کھولنے کے لئے آپ کو کسی پیر صاحب کے پاس جا کے تعویز لینے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ پیر صاحب دعا کریں میں دکان پر ٹائم پہ جایا کروں نہیں وہ تو آپ خود بہ خود دکان پہ ٹائم پہ جائیں گے منازمت کے لئے کوئی جو ہے نا کسی سے درخواست کرنے کی مولوی صاحب کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ جناب مولوی صاحب میرے لئے دعا کریں کہ میں جاپ پہ ٹائم پہ جایا کروں نہیں وہ تو خود جائیں گے تو یہ اس کے لئے تو کوئی لمبی منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں ہے تو خود ہوگا از خود اور دنیا میں بڑے نکمے لوگ بھی ہیں آپ دیکھیں محنت کر کے بڑا ہنچا مقام انہوں نے حاصل کر لیا اکل مکل کچھ بھی نہیں ہے تو وہ جبیل لیتے ہیں تو ان کو بھی لے کے چل رہی ہوتی ہیں اتنی ہوشیاری تو جبیل لیتے بندے کو سکھائی دیتی ہیں کہ وہ اپنے دنیا میں سروائیول آفدہ فیلٹسٹ والا جو ہے نا وہ فیلڈ اس کے اندر جد و جوت کرے سٹرگل کرے سٹرگل فار اگزیسٹنس کرے تو یہ جیسے ہر آوان کے اندر ہے تو انسان کے اندر بھی ہیں اے انسان اشرف المخلوقات ہونے کا تقاضی یہ ہے کہ تمہاری نگاہ وہاں تک جائے جہاں تک آوانوں کی نگاہ نہیں جا سکتی تم وہ جگہ دیکھ سکو جہاں تمہارا تخیل تمہارا تصور تمہارا ایمیجن وہاں تک ہو سکے جہاں تک آوان کا نہیں ہو سکتا اور وہ کونس ہے کل اور کل سے مطلب کونس ہے وہ زندگی جو اس زندگی کے بعد آنی ہے آخرت یوم الاخرہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین جب تمام لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے یہ تصور انسان کے اندر تقویٰ پر تک تقویٰ کسی اور کام کے نتیجے میں نہیں پیدا ہو سکتا جتنا یہ آخرت کا تصور مضبوط ہوتا چلا جائے گا جتنا آپ اسے اپنے خیال میں مضبوط جمع لیں گے اتنا ہی آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا چلا جائے گا اور یہ میں ایک چلیں یہاں پہ یہ بات بھی عرض کر دوں قرآن مجید اللہ کا کلام ہے یو ذلو بہی کسیرہ و یادی بہی کسیرہ بھی تو ہے نا اسی کے ساتھ جڑا ہوا اگر آپ کا وی ان وہ نہیں ہے جو قرآن کہہ رہے ہیں آپ قرآن کے ذریعے سے بھی غلط معنی نکالیں کیونکہ پھر آپ نے مچھلیاں پکڑنی ہے ہفتے کے دن وہ چھوڑ نہیں سکتے آپ آپ کا پیٹ آپ کو مجبور کرے گا کہ ہفتے کے دن کی مچھلیاں جانے نہ پائیں اب تقویٰ چاہیے وہ آخرت پیدا کرے گی تاکہ آپ وہ گڑے خود کے نیا کوئی طریقہ نہ نکالنے مچھلیاں پکڑنے کا یہ آپ کو تقویٰ روکے گا نہیں تو جبلت تو آپ کو امدہ کرے گی تو آپ کا وہ جو علم ہے قرآن کا یا کتاب کا وہ علم بھی اس کتاب کے محوم کو بگاڑنے کے کام آ رہا ہوگا اور یہ بات میں اپنے پانس سے نہیں کر رہا قرآن مجید نے یہ بات بلکل صاحب کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کی ہے اللہ تعالیٰ وَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنِ اے نبی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةَ آپ کے درمیان اور وہ لوگ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے ہم ان کے درمیان حائل کر دیتے ہیں ہجاباً مستوراً ایک ہجاب مستور پوشیدہ چھپا ہوا نظر نہیں آتا یہ اب دیوار ہے اس دیوار کے ادھر کیا ہے مجھے نہیں نہیں معلوم کیا ہے بیچ میں دیوار ہے لیکن یہ دیوار تو مجھے نظر آ رہی ہے لیکن ایک ایسی دیوار ہو کہ جو نظر بھی نہ آتی ہو لیکن وہ مورا ویئن بلاک کر دے وہ وہ ایک ہجاب ہے جو امتاری کر دیتے ہیں جو قرآن مجید کا فہم والا ویئن ان کا بلاک کر دیتا ہے قرآن کوئی سمجھ میں نہیں آتا ان کے سر سے گزرتا ہے تو یہاں ایمان بللہ کی بات تو نہیں کی ایمان بل رسالت کی بات تو نہیں کی ایمان بل آخرہ کی بات کی تو اب آپ ایک اور چیز دیکھیں جو لوگ بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں وہ پہلی بات آپ یہ نوٹ کریں گے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ تقوی کا ذکر آپ کو ملے گا اور دوسری بات اگر آپ ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہوگا یہ کام کرو اور یہ نہ کرو کوئی یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ فرض ہے یہ واجب ہے اس کے ساتھ تقوی کا ذکر لازمی آئے کیونکہ اس کے بغیر یہ سارے کام ہو نہیں سکتے وہی تو موٹیویٹنگ فورس ہے اس کا ذکر کیسے نہیں آئے گا اور اگر وہ بیچ میں نہیں ہوگا تو احکام کو توڑا مروڑا جائے گا جیسے کہ لوگ توڑتے مروڑتے ہیں نئے نئے بیانیے بنائیں گے اپنے اپنے نئے نئے تعبیرات نکالیں گے اور جو ہے وہ غلط رستے پر ڈال دیں گے اس کے ذریعے سے ڈال دیں گے تو اب آپ اچھے یہ تقوی بلکہ چلیں یہ جو ہمارے دین کی آلہ ترین منازل ہیں ان تک بھی یہ تقوی ہی لے کے جاتے ہیں سورہ مائدہ میں یہ مضمون آیا ہے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ جو شراب جب احرام کی اللہ نے کہا کہ انہو نجس من عمالی شیطان یہ جو شراب اور جوا ہے یہ بہت گندے کام ہیں چھوڑ دو اب اتنے عرصے سے لوگ پیتے رہے تو ایک لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوا پریشانی ہوئی بلکہ کہ یہ تو ہمارے نس نس میں گسا ہوا ہے شراب تو یہ اتنی اگر گندی پلید چیز ہے تو ہمارا کیا بنے گا ہمارے عمال کیا ہوں گے وہ تو ہم اتنا پیتے رہے پانی کی طرح پیتے رہے تو اس پر اللہ تعالی نے تسلی دی کہ جو مسلمان جو ہے نا جو کچھ کھا پی چکے اللہ کا حکم آنے سے پہلے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اِزَا مَتْتَقَعُو جب انہوں نے تقوی اختیار کیا وَآَمَنُوا اور ایمان لائے اب یہ دیکھئے اللہ کا کوئی نہ کوئی خوف ہے جو اس ایمان لانے پر آمادہ کرتا ہے وگرنہ بات سر سے گزرتی ہے بندہ ایمان بھی نہیں لاتا کچھ تو پہلے سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایمان لائے گا اِزَا مَتْتَقَعُ وَآَمَنُوا وَآَمِلُوا الصَّالِخَاتِ جب وہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال کیے سُم مَتْتَقَعُ پھر اور تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے سُم مَتْتَقَعُ پھر تقوی اختیار کیا وَأَخْسَنُوا اور وہ احسان کے مقام تک پہنچ گئے اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اب پھر سوچئے تین چیزیں بیان ہوئی ہیں ایمان عمل سالے دوسری جگہ پہ صرف ایمان اور تیسری جگہ پہ نہ ایمان نہ عمل سالے بلکہ احسان تین چیزیں پیانے ہیں تینوں کے ساتھ جو جڑ کے آئی ہیں وہ تقویٰ آیا ہے تو گویا اگر یہ تین درجے ہیں یہ پہلا درجہ ہے ایمان عمل سالے والا دوسرا درجہ اگر ایمان والا تیسرا درجہ احسان والا تو یہ اوپر چڑھانے والی تاکت کون سی ہے تقویٰ وہ تینوں کے ساتھ ہیں اب یہ درجے کیا ہیں ان کو سمجھ لیجئے ایک ہے اقرارم باللسان یہ پہلا درجہ ہے یہ جو پہلا درجہ ہے اقرارم باللسان اس کے ساتھ عمل کو علیدہ بیان کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ کے دل میں یقین نہ ہو تو عمل کے لیے موٹیویشن آپ کو نہیں ملے گی جب موٹیویشن نہیں ملے گی تو اس کا علیدہ سے بیان کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ اس کے اندر انڈرسٹوڈ نہیں ہیں لیکن وہی ایمان جب دل میں راسخ ہو جائے گا تو اب عمل کو علیدہ بیان کرنا ضروری نہیں ہے اب آپ کا عمل اس ایمان کے تابع ہوگا جو دل میں یقین کی کیفیت ہے تو یقین عمل جو ہے اس سے لازمی یقین سے جنم لیتا ہے وہ تو لازم و ملزوم ہیں لہذا اس کو علیہ دا بیان کرنا ضروری نہیں رہا تو پہلے مرلے پہ اللہ لزین آمنو وعملو السالخات کہا سمت تقاؤ جب تقوی بڑھ گیا تو صرف ایمان کہا اور جب تقوی اور بڑھ گیا تو ایمان کی وہ قیفیت اب دیکھیں ایک تو ایمان دل میں چلا گیا ایک ایمان کی قیفیت میں یعنی ہے تو تخیل ایمان کیا ہے ہم نے میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا ایک ہماری سوچ ہے ایک ہمارا تصور ہے یہ سمجھے خیالی تصور ہے جو شئے آپ نے دیکھی نہ ہو اس کا آپ یہ خیال ہی کر سکتے ہیں اب وہ خیال اتنا محکم ہو جائے کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر چلے اتنا نہیں بن گیا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اتنا یقین بن گیا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اب آپ سوچیں کہ عمل کے اندر حسن آئے گا یا نہیں آئے گا ایک نماز وہ ہے کہ جو ایک قیفیت میں آپ نے پڑھ لی اور ایک نماز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہو گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو اس قیفیت میں نماز پڑھ رہے ہو یا یہ کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہو اس قیفیت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ دونوں یہ والی نماز حسن والی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی خوب ہو جائے گی یا نہیں بخوبی و احسن انجام دی جاری ہوگی تو یہ درجہ احسان ہے لیکن ان تمام مناظر تک لے جانے والی قوت یا طاقت کا نام تقوی ہے تو یا ایواللزین آمنتق اللہ حق کا تکاتہ یہ تو پہلا مطالبہ ایمان کا لازمی مطالبہ پہلا ہمارے اندر اللہ کا تقوی ہو اور یہ میں نے آپ کو بتایا اس درجہ کا ہو جو ہمیں اٹھا کر یہاں تک لے جا سکے وہ آپ نے اگر مریخ کے اوپر راکٹ بھیجنا ہو تو اتنی ہی پاورز کی موٹر لگانی پڑھیں گی اس کے بغیر تو مریخ پہ نہیں جا سکتا تو اسی طرح ہمارے اندر یہ تقوی ہوگا تو احسان تک پہنچائے گا اور اگر نہیں ہوگا تو کہیں پہلے ہی اس سے پہلے ہی جو ہے نا وہ ہمارا راکٹ تخیل کا تصور کا وہ ڈھے جائے گا پہنچے گا نہیں منزل امراض تک اچھا جی یہ تو ہو گئی ایک فرد کی بات ایک آدمی کی بات اگری جو بات ہے وہ کیا ہے وہ یہ بات ہے کہ اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ سب کے سب جمیعن اب یہ جمیعن کون ہے یعنی کس کو کہا چمٹو جن کے اندر وہ پہلی کیفیت پیدا ہو چکی ہے ان کو آپ اس میں جوڑ پیدا کرنے کی بات کی جائے رسی سے چمٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اتفاق پیدا کرو آپ اس میں اتحاد ہو متفق ہو جاؤ بنیان مرسوس بن جاؤ اس لیے کہ نتیجہ بنیان مرسوس پیدا کرتی ہے منتشر لوگ پیدا نہیں کر سکتے اتفاق میں برکت ہے انتشار میں برکت نہیں ہے بلکہ انتشار تو شیطان کا جو ہے نا ہر جو ہے وہ ہے سمجھیں وبال ہے انسان کے اوپر تو جیسے گھٹڑے کو باننے کے لیے رسی درکار ہوتی ہے ایسے انسانوں کے اندر جوڑ پیدا کرنے کے لیے جو رسی کی حصیت ہے وہ اللہ کی کتاب کی ہے اب یہ چلیں میں لمبی بات کو چھوٹا کر کے آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں ہوانوں کو ڈرائیو کرنے والی چیزیں ابھی میں نے آپ کو بتا ہی جبیلتیں ہوتی ہیں لہٰذا ہوانوں میں اتفاق نہیں ہوتا ان کی لڑائی ہوتی ہے ہڈی ڈالو دو کتوں کے درمیان وہ لڑیں گے بلکہ یہ کہ پوری بھینس کٹ کے ڈال دو پھر بھی لڑیں گے وہ کبھی بھی اس پہ راضی نہیں ہو سکتے اور یہی انسانوں کا معاملہ ہے کہ وہ ایک وادی اگر ان کے پاس سونے کے ڈھر کی ہوگی تو خواہش دوسری وادی کی بھی ہوگی ایک وادی پہ آدمی کنات نہیں کر سکے گا اتفاق کیسے پیدا ہوگا اتفاق پیدا کرنے کے لیے ذہنی ہم مانگی درکار ہے سوچ ایک ہو نظریہ ایک ہو ہدف ایک ہو آدرش ایک ہو نصب الین ایک ہو یہ وہ چیزیں ہیں جو اتفاق پیدا کرتی آپ نے دنیا میں ان لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کا اگر نصب الین ایک ہو گیا کوئی بھی نظریہ تو وہ آپ اس میں متفق ہو گئے اور وہی کیفیت ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے قربانی کی بجائے اس کے چھینہ چپٹی کی کیفیت ہو قربانی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اپنی جو میں کھا رہا ہوں میں اپنے بھائی کو کھلاؤں یہ نظریہ کے بغیر نہیں ہوتا اور صحابہ اکرام کی انسانیں جو ہم دیتے ہیں اب آپ سوچیں وہ جبلتوں کی ہم نے ابھی بات کیے تو جو بندہ زخمی ہو جب کوئی زخم لگتا ہے تو سب سے پہلے پیاس لگتی ہے سب سے پہلے مانگتا ہے پانی ہے جس کو ایسا زخم گاؤ لگا ہو کہ وہ مرنے والا ہو اس کی پیاس کی شدت کا اندازہ لگتا ہے یعنی جبلت اپنی پیک پہ ہوگی نا وہ پانی پینے کی جو خواہش ہیں اپنی پوری قوت کے ساتھ اسے پوزست کی ہوئے ہوگی اب اس موقع پر جب وہ پانی پینے لگتا ہے لبوں سے لگانے لگتا ہے تو اس کی کانوں میں آواز کسی اپنے بھائی کی پڑتی ہے کہ مجھے پانی چاہیے وہ اس موقع پر کہتا ہے مجھے نہیں دو اس کو دو یہ قربانی اگر ہو تو اتفاق نہیں ہوگا اور یہ قربانی کا مادہ کس چیز نے پیدا کیا اس نظریہ نے پیدا کیا اس توحید کے نظریہ نے پیدا کیا اور اس توحید کا منبع کیا ہے قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے یہ رسی کا لفظ قرآن یہاں بھی ہے حدیث میں بھی ہے فرمایا ہوا حبل اللہ المتین یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے مضبوط رسی اب یہ مضبوط رسی ہے جوڑ پیدا کرنے والی ہے سہارا دینے والی ہے یہ ساری باتیں اس کے اندر آ جائیں گے اور رسی کا ایک کام وہ بھی ہوتا ہے ہیلیکاپٹر کی رسی بھی ہوتی ہے یہاں آگ لگ گئی خدا نخواستہ آپ چھت پریں نیچے اتر نہیں سکتے اب آپ کو رسکیو کرنا ہے کیسے کیا جائے گا ہیلیکاپٹر آئے گا رسی ڈالے گا اس سے لٹک کے آپ نکل جائیں گے یہ جو قرآن کہتا ہے لن فسام دہا اس نے مضبوط کنڈا پکڑ لیا جو ٹوٹ نہیں سکتا تو گویا آدمی چاروں طرف سے مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے اور ان مصیبتوں میں اس نے ایک مضبوط کنڈا پکڑ لیا ایک رسی پکڑ لیا ہے جو ٹوٹے گی نہیں گویا اسے رسکیو کر لے گی تو یہ قرآن مجید رسکیو بھی کرتا ہے خطرات سے نکالتا ہے اللہ سے تعلق جوڑتا بھی ہے کیوں؟ ایک اور روایت میں آتا ہے یہ اللہ کی تنیوئی رسی ہے اس کا ایک سرہ تمہارے آتھ میں ہے دوسرا سرہ اللہ کے آتھ میں ہے تو اللہ سے جوڑنے والی شہ بھی یہ قرآن مجید ہیں وَا تَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اور خود تمہارے اندر جوڑ پیدا کرنے والا وہ جو گھٹڑے کو بانگنے والی رسی ہوتی ہے وہ بھی یہی ہے تم کو بھی مضبوط بنیان مرسوس بڑانے والی یہی ہے آگے مسال بھی دے دی کہ کتنا بڑا توڑ تھا اوس کا اور خضرت کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے سے پہلے جو دو قبیلے وہاں پہ آباد تھی آپس میں لڑتے رہتے تھے خانہ جنگی تھی ان کی وہ جو شریکے ہوتے ہیں ہمارے آبی کے پکے میں آپ کو پتہ ہے وہ جو پہلے جگڑے ہو جاتے تھے تو اسی طرح کا وہاں پہ تھا اس کا ایک نقشہ کھینچا وَزْقُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْقُنتُمْ آدَان یاد کرو اللہ کی نعمت جو تمہارے اوپر ہوئی جب تم آپس میں دشمن تھی وَاللَّهَ فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا یہ اللہ فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ یہ ہم جو کہتے ہیں کتاب کے لیے گلس استعمال کرتے ہیں تعلیف فلانے کی تعلیف ہے تو یہ تعلیف کیا ہوتا ہے صفے جڑے ہوتے ہیں نیچے سے آپس میں اس لیے اسے کیونکہ صفے جڑے ہوئے ہیں اس لیے اسے تعلیف کہتے ہیں تعلیف قلوب بھی کہتے ہیں یعنی دلوں کو جوڑنے والی چیز پتہ نہیں الفی کسی نے شاید اسی سے بنایا ہے چیزوں کو جوڑنے والی چیز مضبوط جوڑ دیتے ہیں تو اس لیے وہ بھی الفی ہیں تو اب دلوں کی الفی کیا ہے دلوں کو جوڑنے والی چیز یہ کتاب ہے وَذْقُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْقُنتُمْ آدَان فَأَلَّهَ فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَسْبَخْتُمْ بِنْنِمَتِهِ اِخْوَانًا اس نعمت کے تفیل تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے اب بسے میرا دل نہیں کرتا آگے بڑھنے کو نہیں تو میں نے سوچا تھا کہ حالات حضراء کی طرف بعد میں آؤں گا پہلے یہ نقشہ تو آپ کے سامنے پورا پیش کر لوں لیکن آپ یہاں پہ ذرا سوچئے ہم پاکستانی یہ پنجابی یہ پتھان یہ سندھی یہ بلوچ اب کتنے رولے پڑے ہوئے ہیں ہم اتفاق پیدا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں یہ اس کو اتنے فنڈ دے دو اس کو یہ کر دو قرآن کہتا ہے نبی آپ زمین کے برابر بھی خزانہ خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے یہ تو اللہ ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے اور یہ ہمارے سامنے مسال ہے کہ کس ذریعہ کس الفی سے جوڑتا ہے یہ قرآن کی الفی استعمال کر کے جوڑتا ہے یہ ہے جوڑ کا ذریعہ اگر ہمارے حکمرانوں کو سمجھ ہو وین ہو جو بات میں نے اگر وین ہو تو کوئی اتنا تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کتاب کے مفاہیم کو عام کیجئے لوگ اس سے جڑیں گے تو آپس میں بھی جڑیں گے اس سے نہیں جڑیں گے تو آپس میں بھی کبھی جوڑ پیدا نہیں ہو سکتے تو یہ آپ یہ دیکھو یہ تاریخی واقعہ ہے کیسے پھٹے ہوئے تھے مار رہے تھے تم آگ کے گڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے مطلب کیا تباہی کے گڑے کے کنارے ختم ہونے کے قریب ہو گئے تھے دوسرے کو مار مار کر مٹنے والے ہو گئے تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا بھائی بھائی بنا لیا اتفاق پیدا کر دیا اور اب آگے آخری جملہ اے مسلمانوں جو اپٹ آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے لئے اللہ آیتیں یوں کھول کھول کر واضح کرتا ہے لا اللہ کم تاہتا دون تاکہ تُو میں سمجھ آئے یہ نہ امریکہ کا کوئی جو ہے نا تینک آپ کے لئے جو ہے نا یہ سجیشنز دے سکتا ہے اتفاق پیدا کرنے کی نہ کوئی بہت بڑا جو ہے نا وہ نفسیات دان یا کوئی جو ہے نا وہ سوشیلوجسٹ آپ کو بتا سکتا ہے کہ جوڑ کیسے ہوگا یہ اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ جوڑ کیسے ہوگا وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ اتفاق کیسے ہوتا ہے اتحاد کیسے قائم ہوتا ہے وہ اللہ کی کتاب کے ثروع ہوتا ہے یہ دو باتیں ہوگئے جی پہلا مسئلہ ہو گیا تقوی کا دوسرا مسئلہ آ گیا یہ اتفاق پیدا کرنے کا بس یہ ذہن میں رکھی گا اب آگیا تیسرا مسئلہ دنیا میں جتنی بھی قوم ہیں جب ان میں اتحاد پیدا ہوتا ہے اتفاق پیدا ہوتا ہے تو انہیں اروج ملتا ہے دیکھیں نا یہ تو اروج پانے کی بنیادی صفات ہیں جب آپ میں یہ چیز پیدا ہو گئی تو آپ اروج پائیں گے اب اروج پائیں گے تو کیا کرتی ہیں قوم ہیں عام طلب پہ وہ امپریالیسٹ پار بن جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ وہ باقیوں کو نوشتی خزورتی ہیں اور خود خودعیاشی کرتی ہیں اب حرض کریں ہٹلر کو دنیا پوری کے اوپر حکمرانی کا موقع مل جاتا تو اس نے کیا کرنا ہے باقی سب کو غلام بنانا تھا اور جرمن کو اس نے چوزن لوگ تو وہ تھے نا سپیشل جو ہے نا سپیشی تو ان کی تھی تو باقی سب کو اس نے آوان بنا کے رکھنا تھا اور خود جو ہے نا وہ پوری اپنی قوم کو نواز نہ تھا آج امریکہ کیا کر رہا ہے یہی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اب یہ جن لوگوں کو طاقت ملے گی یہ کیا کریں گے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُنْ تم اپنے میں سے ایک جماعت کھڑی کرنا وہ کیا کرے يَدْعُونَ الْخَيْرِ وہ الْخَيْرِ کی طرف ساری انسانیت کو بلائے کیا مطلب آج کے اعتبار سے یہ ڈیڑھ عرب اپنے میں سے ایسے حکمران منتخب کریں گے جو باقی ساڑھے پانچ عرب کو قرآن کی طرف بلائیں گے یہ انٹرنیشنل مینیفیسٹو ہوگا اس جماعت کا نسب الین ہوگا نیشنل ایجنڈا ہوگا ساری دنیا کو قرآن کی طرف الْخَيْرِ سب سے بڑا خیر کیا ہے وَخَيْرُن مِمَّا يَجْمَعُون جو لوگ جمع کر رہے ہیں اس سے یہ قرآن بہت بڑا خیر ہے خیرکم منتعلم القرآن وعلمہ تو یہ خیر نہیں ہے جس کو جو سیکھے وہ سب سے خیر ہو گیا تو جس کو سیکھ کر بندہ خیر ہو جاتا ہے وہ خود خیر نہیں ہے تو سب سے بڑا خیر یہ ہے اس خیر کی طرف جو بلاتا ہو وہ لوگ ہونے چاہیے تمہارے اندر وَيَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوف نیکی کا حکم کرتے ہوں اور نیکی کے حکم کا مطلب کیا ہے دیکھیں ہم نے اس دور زوال میں نیکی کے حکم کا مطلب یہ بنا لیا ہے کہ وہ نماز کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوں وہ نیک کاموں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوں یہ اس دور کا مسئلہ ہے نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عمر بِالْمَعْرُوف اور نیانِ المُنْکر کا مطلب کیا تھا قُنْ تُمْ خَيْرَ اُمَّتِن تم بہترین اُمَّت ہو اُخْرِجَتْ لِنَّاس لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو وہ ساڑھے پانچ لاکھ عرب لوگ ان کے لیے نکالے گئے ہو تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوف ان کو نیکی کا حکم کرتے ہو وَتَنْحَوْنَا نِلْمُنْکر اور برائی سے روکتے ہو وَتَوْمِنُونَ بِاللَّه یہ مفادات سمیٹنے کے لیے نہیں کرتے اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو قبضیں جمانے کے لیے اور ریاست کو وسط دینے کے لیے نہیں کرتے اور مملکت وسیع کرنے کے لیے اور اپنے تاج بڑھانے کے لیے اور بھیتے لگانے کے لیے نہیں کرتے ہو بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کرتے ہو اب آپ دیکھئے کہ جو صحابہ وہاں سے نکلے تھے مختلف ممالک کی طرف اسلام کو پھیلانے کے لیے ان کا عمر بِالْمَعْرُوف اور نیہ نِلْمُنْکر کیا تھا ایک مسائل ایران کی طرف ساد بی نبی وقاس آئے ان سے پوچھا گیا کیوں آئے ہو انہوں نے کہا آئے نہیں ہیں بھیجے گئے ہیں مامور ہیں ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے فرستادے ہیں ہمیں بھیجا گیا ہے وہ وہی بات اخرجت لن ناس نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے برکل وہ بات ہے یہ کیوں بھیجے گئے ہو لنخرج الناس تاکہ ہم لوگوں کو نکالے ہیں الناس آگیا نا لوگوں کو نکالے ہیں کس سے نکالے ہیں من ظلمات الجاہلیت الانور الیمان جہالت کے اندیاروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے کے آئیں اب آپ کو عمر بالمعروف کا پتہ لگا سب سے بڑا عمر بالمعروف جہالت سے نکال کر ایمان میں لانا عمر بالمعروف ہے اب نیین المنکر کیا ہے پہلی بات یہ ہو گئی لنخرج الناس من ظلمات الجاہلیت الانور الیمان ومن جور الملوک الاندل الاسلام بادشاہوں کے جور سے ظلم سے زیادتی سے ناانصافی سے نجات دے کر نو انسانی کو اللہ کی مخلوق کو لوگوں کے ظلم سے نجات دلا کر اسلام کے عدل میں لے کے آنا تو منکر کیا ہے جہاں عدل نہیں ہے ظلم ہے وہ سب سے بڑا منکر ہے ہم سب غلام ہیں ایک ظالمانہ نظام کے غلام وہ ظالمانہ نظام کیا ہے آج دوائی خریدنے کے پیسے بھی جس کے پاس نہ ہو اسے بھی ٹیکس لازمی دینا پڑے گا دوائی خریدنے کے اور اس ٹیکس سے کیا ہوگا جو ریاست کے نوکر ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں جی سیول سرونٹ وہ عیاشی کریں گے آپ وہ جو غریب ٹیکس دے رہا ہیں آپ جا کے اس کے گھر کا بھی جائدہ لیں اور اے سی صاحب کا گھر بھی دیکھیں ڈی سی صاحب کا گھر بھی دیکھیں یہ نظام ہے آپ کے اوپر بجلی کے اوپر ٹیکس گیس کے اوپر ٹیکس کیا ظلم ٹیکس نہیں ہے اب یہ تو تعوان ہیں جو اب شروع ہو گیا یہ ٹیکس شخص کوئی بھی نہیں ہے یہ تو کسی قانون ضابطے میں نہیں آتا ہے یہ تو بلکل جسے کہتے ہیں ایکسپلائٹیشن کا لفظ اس کے لیے تو بلکل سوٹیبل ہی نہیں ہے یہ تو چمڑی ہوتا آپ نے کہاں سارا طریقہ شروع ہو گیا ہے اور لوگوں یعنی جیسے وہ گننے میں سے ایک دفعہ وہ رس پلا دیتے ہیں آپ کو اور پھر وہ جو ہے نا اس کو تسلی نہیں ہوتی تو ایک بڑا اس سے بھاری بنا کے پھر مشین میں ڈال دیتا ہے اور بھی اگر کوئی کترہ رہ گیا ہے تو وہ بھی نکل جائیں پھر تیسری دفعہ بھی ڈال دیتا ہے اور پھر 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 سی باقی بات بلکل یہ ہو جو ہے نا کچھ بھی نہیں رہتا ہے اس کے اندر یہ حشر اب لوگوں کا کیا جا رہا ہے کس کام کے لیے کوئی میزائل بنانے کے لیے کوئی ایٹم بم کے لیے کوئی دنیا میں عمر بن معروف اور نیان منکر کے لیے ہو رہا ہو تو ہم کہیں جی ہم دل و جان سے اس کے لیے حاضر ہیں نہیں یہ اپنے نوکروں کو ایاشی کرانے کے لیے ان حالات میں جب ملک ڈیفارٹ ہونے کے قریب آ گیا تھا آپ مجھے بتائیں ان کی ایاشیوں میں کوئی کمی کی گئی ہو کوئی کٹ لگا ہو کوئی گاڑیوں کی جو ہے نا وہ گریڈ کم کیا گیا ہو کوئی تنخاؤں میں کٹوتی کی نہ 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 ادھر غریب کو میں نے جو گنے والی مثال دی ہے کوئی غلط دی ہے تو ہم دنیا کو جا کر کیا ظلم سے نجاہت دے لیں گے ہماری اپنی حالت یہ ہو گئی ہوئی ہے اور ویسے وہ عمر بن معروف اور نیان منکر کام خیال کس کو آتا ہے اور پھر یہ والی کام یہ بلکل ہی کسی کو نہیں آتا ہے تو بہرحال قرآن مجید نے یہ بات کہہ دی یہ جو سیگانہ کام کریں گے نا تین جہتو پر کام کریں گے یہ ہیں جو خلا پائیں گے اب یہ تینوں آیتو کے حوالے سے جو ان کا فهم تھا وہ ہمارے سامنے آ گیا میں اب چاہتا ہوں کہ کچھ اور اس سے جو نتائی نکلتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں اب اسے ایک اور طرح سے دیکھیں وہ جو تقویٰ ہیں وہ ایک فرد کو مضبوط انسان بنا دیتا ہے ایک مچور پرسنلیٹی بنا دیتا ہے ایک پختہ آدمی بنا دیتا ہے وہ کمزور آدمی نہیں ہوتا یہ کمزور آدمی اور مضبوط آدمی کا فرق کیا ہوتا ہے اگر آپ دو آدمیوں کو سامنے رکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک پریشر آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا یہ خود جب آپ کا اتنا بڑا لیڈر اٹھ جائے تو کتنا بڑا پریشر ہے جو بعد میں آنے والے کے اوپر ہیں ساری ذمہ داریوں کا بوجھ آن پڑا اچھا صرف ذمہ داریوں کا بوجھ ہی نہیں آن پڑا ہنگامے بھی کھڑے ہو گئے ادھر سے جو ہے نا وہ جھوٹے مدیعان نبوت کھڑے ہو گئے اب ان کا کلا کما کرنا ہے یہ تو ضرورت ہے ڈیمانڈ ہے وقت کی ایک لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تیار کر کے گئے ہوئے ہیں کہ یہ وہ تو بھیج نہیں بھیجنا ہے جو حضور کے تیار کرتا لشکر کو کیسے روکنا ہے ایک محاذ وہ کھولنا ہے ایک محاذ یہ کھل گیا ہے ادھر سے جو ہے نا وہ زکاة والے کھڑے ہو گئے ہیں انہوں نے کہا جی ہم زکاة ریاست کو نہیں دیں گے یعنی ٹیکس دینے سے انکار یہ تو بغاوت ہے اب ان کے ساتھ بھی لڑنا ہے اب آپ سوچیں ادھر مدینہ کا انتظام بھی کرنا ہے نئی نئی مسئبت آن پڑی ہے ساری ذمہ داریوں کی یہ سارے ہر طرف سے وہ میس فورچون نور کم ایلون کی صورت بنی ہوئی ہے اور ایسے حالاتیں کہ حضرت عمر آپ جانتے ہیں ان کی غیرت کا آپ کو اندازہ ہے تو وہ بھی یہ مشورہ دینے پر مجبور ہو گئے کہ یہ آپ مانعین زکاة والا مسئلہ تو ڈیفرٹ کر دینا ہے اس کو ابھی چھوڑیں یہ کتنے محاذ کھولیں گے ہم کہاں کہاں جا کے لڑیں گے اب یہاں اس شخصیت کی پختگی کا اندازہ ہوتا آپ کو انہوں نے وہاں حضرت عمر سے کہاں عمر تم زمانے جاہلیت میں تو بہت قوت والے تھے طاقت والے تھے تم کمزور کب سے ہو گئے ہو اسلام لاکہ کمزور پڑ گئے ہو آئیو بدلو دین کیا دین بدل دیا جائے گا وہ آنا حیون جبکہ میں زندہ ہوں اگر تمام فوج مجھے ماز پہ بھیجنی پڑ جائے یہاں تک کہ میں مدینے میں اکیل آ رہا جاؤں اور مجھے آکے درندے نوچے ہیں اور مجھے بچانے والا کوئی نہ ہو تب بھی اللہ کی قسم میں یہ ساری فوجیں نازمی پڑ جائے ہیں یہ فیصلہ کرنا کوئی آسان کام یہ کوئی ڈائجسٹ نہیں ہم ناول نہیں پڑ رہے ہیں یہ کوئی فلم نہیں دیکھ رہے ہیں کوئی ڈراما نہیں دیکھ رہے ہیں عملی زندگی میں ایک حکمران فیصلہ کر رہا ہے جس کے اوپر پوری ریاست کا بوجھ ہے اسے معلوم ہیں کہ اگر یہ ایک فوج بھی شکست کھا گئی تو نتیجہ کیا نکلے گا پھر بھی یہ فیصلہ کر رہا ہے اس کے لئے کیا آساب درکا ہیں یہ ہوتی ہے مضبوط شخص یہ یہ ہوتی ہے مچور پرسنلیٹی اس کے مقالب میں دوسری پرسنلیٹی لے کے اچھا یہ ابو بکر کوئی زیادہ جان جسے والے آدمی نہیں تھے منہنی سا وجود تھا ان کے مقابلے میں ایک بڑا ہٹا کٹا آدمی عبداللہ ابن عبیعی جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو بھائیں معلوم ہو کہ وہ کیا ہے ہمارے مودی کی چھپن انچ چھپن انچ چھاتی ہے اس کی چھپن انچ چھپن انچ چھاتی والا تھا تو کمانڈو ڈرتا ورتا وہ بھی کسی سے نہیں تھا لیکن قرآن کہتا ہے کہ انہم خوشبم مسندہ ذرا سی آواز اوچی آتی ہے تو ان کے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ ایسے ہیں گویا سوکھی لکڑیاں جو دیوار کے سہارے کھڑے ہیں اپنے بل پر کھڑے نہیں ہو سکتے سہارا چاہیے کوئی سہارا ہو تو بات کریں جیسے ہمارے ہاں الیکشن جیتنے کے لیے بھی تو سہارا چاہیے ہوتا ہے تو اسی طرح ہر حکومت چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی سہارا تو چاہیے ہوتا ہے اس کے بغیر تو حکومتیں نہیں چلتی ہیں تو یہ سہارے کے بغیر نہیں کھڑے ہو سکتے اب آپ سارے مسلمان حکمرانوں کو ایک سیکنڈ میں طول لے سکتے ہیں اب میں نے آپ کو ایک الٹرا ساؤنٹ چھوٹی سی دے دی ہے مشین آپ اس میں ایک وہ کہتے ہیں یار امریکہ کو ناراض کر کے ہم کیسے زندہ رہیں گے وہی تو ایک سہارا ہے بات سمجھ میں آئی نا مضبوط آدمی کی یہ امیت ہوتی ہے وہ مضبوط آدمی کیا شہر پیدا کرے گا کون سا ویٹامن کھانے سے بندہ مضبوط ہوگا تقوی کا ویٹامن یہ مضبوط لوگ یعنی مضبوط اینٹ آپ نے پیدا بنا دی کچھی اینٹ نہیں ہے مضبوط اینٹ ہے یہ مضبوط اینٹ آپ اس میں جڑے گی تو بنیانے مرسوس بنے گی اگر ایک اینٹ بھی بیچ میں کچھی ہوگی تو دیوار مضبوط نہیں رہے گی وہاں پہ درز آ جائے گی وہ فصیل ٹوٹے گی وہاں سے جہاں آپ نے کچھی دیوار لگائی تو اب دوسری بات یہ سمجھ لیں یہ بنیانے مرسوس انپکی اینٹو سے بنتی ہے اور جو بیچ میں سمٹ استعمال ہوتا ہے وہ قرآنیں جوڑنے والی شئے ہیں اور اس کا پھر نصب لین وہ ہے عمر بالمعروف اور نینہ نمون کر یہ ایک اور لین سے ہم نے بات سمجھ لی اب آ جائیں آخری آخری بات کی طرف آخری بات یہ ہے کہ ان میں سے اب ایک ایک کو لیں اور اگر ان میں یہ ذمہ داریاں مومن نہ پوری کرے اب یہ کافر کی بات نہیں ہے جو ایمان والا ہے اگر وہ یہ ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا تو اللہ کی سنت کیا اس بات پہلی بات یہ ہے کہ تقویٰ اگر نہ ہو تو اگر ایمان کوئی تھوڑا بہت وہ جو دکھاوے کا اس کی خاطر چلے نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا لیکن یہ کہ جہاں پہ جھوٹ بول کے فائدہ اٹھانا ہو وہاں جھوٹ سے کیسے بچے گا نہیں بچے گا یا جان بچانی ہو جھوٹ بول کے تو نہیں چھوڑے گا جھوٹ غیبت نہیں چھوڑے گا بلہ رشوت حرز گرے نہیں چھوڑ رہا یا سود خوری نہیں چھوڑ رہا تو اسے ہم کہتے ہیں نا یہ یکرنگی نہیں ہے کچھ معاملات میں اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے کچھ میں اپنی مرضی چل رہی ہے یہ اود خلوف اس سلم کافہ کی صورت نہیں ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤں کی صورت نہیں ہے یہ کیفیت مسلمانوں سے پہلے یہود میں پیدا ہوئی تھی ان کو قرآن مجید نے بتایا کیا تم کتاب کے بعض کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے اصل میں اس میں تنزے کہ جب نماز کا حکم آیا وہ مان لیا اور یہ جو سود کا حکم آیا یہ تم نے نہیں مانا تو اس کا مطلب یہ کہ اس والی آیت پر تو تمہارا ایمان ہے اور اس والی آیت پر تمہارا ایمان ہی نہیں ہے تو اب ادھرے ہی مومن ہو گئے نا یا ایواللزین آمنو تو اب تو یہ ایمان ہی اس کے اوپر سوالیاں نشان لگ گیا جو کوئی تم میں سے یہ حرکت کرے اللہ کے کچھ حکمات پر چلے اور کچھ پر نہ چلے اس کی کوئی سزا نہیں سوائے اس کے کہ دنیا میں اللہ اسے زلیل کرے باقی آخرت کو میں بھی چھوڑ رہا ہوں صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں اب سوال ہے نا کہ ہم کیوں زلیل ہیں اللہ چاہیتے لادلے ہم ہونے چاہیے زلیل کیوں ہیں تو پہلی بات ہمارے سامنے آگئی جو پہلا نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے بندے بنو اللہ کے بندے نہیں بنیں گے آدھا تیتر آدھا بٹیر کریں گے اس کا لازمیت نتیجہ دنیا کی زلت اور رسوائی ہیں دوسری بات قرآن مجید اگر قرآن کو چھوڑیں گے اس کا نتیجہ بھی رسوائی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں ان اللہ یرفعو بحاظر کتاب اقواما ویضعو بہی آخرین بے شک اب اللہ تعالیٰ اس کتابی کے ذریعے سے قوموں کو عروج بھی دے گا اور اس کو چھوڑنے کے نتیجہ میں ہی زلیل اور رسوائی کرے گا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر تیسری بات عمر بالمعروف اور نیئے نرمون کر بہت ساری حدیثیں ہیں جو میں سنا سکتا ہوں لیکن یہ کہ اب وقت کی تنگی کی وجہ سے ایک تو لادمی سنا ہوں گا بگہ نہیں میں چاہتا یہ ان دو سنا ہوں ایک تو چلیں اس کا مفہوم بیان کر یہ جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ یہی تو ایمان ہے اس ایمان کی شادت ہے نا کلمہ اشد واللہ الا اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرتا رہے گا جب تک وہ کلمہ کا حق ادا کرتے رہے گا اور جب وہ اس کا حق ادا کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں چھوڑ دے گا صحابہ نے پوچھا یہ کلمہ کا حق ہے حضور نے فرمایا عمر بالمعروف نیئے نمک اب اسی بات کو ایک دوسری حدیث وہ میں چاہتا ہوں میں آپ کو لفظاں لفظاں سنا دوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ راویہ ہیں وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر تشریف لائے اب یوں زمجر میں نے اس لیے ادھر اشارہ کیا کہ جیسے اس طرف مسجد ہو یہ ادھر سے یہ اجرا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے تشریف لائیں اب وہ ادھر بات چیت کیے بغیر سیدھے مسجد میں تشریف لے گئے اس دروازے سے گزر کے مسجد چلے گئے حضرت عائشہ آپ کو معلوم ہے حضرت عبو بکر صدیق کی بیٹی ہیں وہ بات کو سمجھتی ہیں انہیں اندازہ ہو گیا کوئی بہت خاص بات ہے جو حضور نے کرنی ہے کہ ہماری طرح توجہ ہی نہیں دی سیدھے ادھر چلے گئے تو وہ جا کے ادھر دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئی وہ کہتی ہیں تاکہ میں سن سکوں کہ حضور کیا فرماتے ہیں یہ کیا غیر معمولی بات ہے تو وہ بتاتی ہیں کہ آپ جا کے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ایمان والے ہیں ان سے کہا بے شک اللہ تعالیٰ تم سے یہ بات کہہ رہا ہے یعنی اسے ہم کہتے ہیں حدیثِ قدسی یعنی یہ جبریل نے آکے حضور کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے وہ حضور بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے مروب المعروف ونہو عن المنکر نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو قبل ان تدعوف لا اجیب لکم اس سے پہلے پہلے کہ تم دعائیں کرو مجھ سے اور میں تمہیں جواب ہی نہ دوں وَتَسَالُونَنِ فَلَا عُوْتِيَكُمْ اور تم مجھ سے کوئی شہ مانگو میں تمہیں اتعانہ کروں وَتَسْتَنْصُرُونِ اور تم مجھے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں نُصرت طلب کرو مجھ سے مدد مانگو فَلَا عَنصُرَكُمْ میں تمہاری مدد ہی نہ کروں تو گویا اللہ دشمنوں کے حوالے کر دیتا ہے پھر مدد چھوڑ دیتا ہے یہ عمر بالمعروف نہیں یعنی منکر چھوڑنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے تو تین باتیں تھیں ہم اگر تینوں نہ کر رہے ہوں تو تینوں کا انجام کیا ہے جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے جو ہمیں افغانستان میں نظر آ رہا ہے جو ہمیں پاکستان میں نظر آ رہا ہے جو ہمیں کشمیر میں نظر آ رہا ہے جو ہمیں فلسطین میں نظر آ رہا ہے جو ہمیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ نظر آ رہے ہیں وہ درقیقت آباد سبا یہ کوئی اللہ تعالی جو ہے نا وہ ظالم نہیں ہو گیا ہے یہ ہمارے اپنے کیے کرائے کا انجام ہے اور یہ بھی اللہ کی انائت ہیں دنیا میں یہ سزا ملنا اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ ان حالات کو دیکھ کے توبہ کریں وَلَنُزِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَزَابِ لَدْنَا دُونَ الْعَزَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بڑے عذاب سے پہلے ہم انہیں چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے شاید کہ سمجھ کے واپس آ جائیں لوٹ آئیں پلٹ آئیں ان سارے حالات کو دیکھ کر جو اپنی اس اصل سبق کی طرف لوٹے گا وہ ہے در حقیقت جس نے سبق حاصل کیا اور ان سب کو دیکھ کر جو اس سبق کی طرف نہیں آئے یہ جو تین نقاط میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں تو وہ پھر یہ جو بٹی اللہ نے دکھا دی ہے اسی بٹی کی نظر ہو جائے گا اصل فلا فوز کامیابی اس میں پوچھائیے گیا تھا کہ ہمارے لئے رستہ کیا ہے تو رستہ یہ ہے جو قرآن مجید نے بتایا اللہ کا تقوی اختیار کرنا آپس میں جوڑ پیدا کرنا اور جوڑ کس کے ساتھ پیدا کرنا ان کے ساتھ نہیں جو دنیا کے پیچھے بارے ہیں ان کے ساتھ جن کا مشن امر بالمعروف اور نئی ننکر ہے ultimate مشن یہ ہو goal یہ ہو ان کے ساتھ اپنا جوڑ پیدا کرنا اور اس کے لئے جو ہمارے سامنے بات آئی ہے تقویٰ کیسے پیدا ہوگا اس کے لئے میں نے آپ کو بتا دیا وہ چیز ہے آخرت کے ساتھ اگر جڑی ہوئی ہوگی موت کے بعد کی زندگی تو تقویٰ پیدا ہوگی جوڑ کیسے پیدا ہوگا قرآن کے ذریعے سے پیدا ہوگا اب میں آپ کو ایک آخری اسی حالات کے زمن میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں جو ان دو باتوں کے ساتھ آکے جڑ جائے گی وہ حدیث کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کے ایک وہ بات ہو رہی تھی تو کیفہ بیکوں چلیں اس کو بھی چھوڑیں میں دوسری حدیث سناتا ہوں میں اس میں عمر بالمعروف نہیں یعنی ننکر کا ذکر آتا ہے لیکن یہ والی جو حدیث ہیں کہ حضور نے جو فرمایا آج کل یہ بیان بھی ہو رہی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اقوام غیر تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخان پر ٹوٹتے ہیں اب صحابہ کے ذہن میں ایک ہی بات آئی وہ یہ تھی کہ ہم اس وقت تھوڑے سے ہوں گے تو انہوں نے کہا کیا مرید تعداد اتنی تھوڑی رہ جائے گی حضور نے فرمایا نہیں بلان تم یوم آئیزن کسیر بلکہ اس دن تم بہت زیادہ ہوگے فوجے بھی ہوں گی تمہاری ایٹم بم بھی ہوں گے میزائر بھی ہوں سب کچھ ہوگا لیکن یہ کہ دنیا تم پر یوں ٹوٹے گی جیسے بھوکے دسترخان پر ٹوٹتے ہیں تو صحابہ نے پوچھا کہ وجہ کیا بنے گی تو حضور نے فرمایا تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی اس بیماری کا نام ہے وہن پھر آپ سے پوچھا گیا مل وہنو یا رسول اللہ یہ وہن کیا بیماری ہے فرمایا حب الدنیا و قراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت سے بیزاری موت کو نا پسند کرنا اور اس سے ملتی جلتی دوسری حدیث ہے جس میں فرمایا انہا ذہی القلوب و تسداؤ یہ دل زنگالود ہو وہان یہاں لگتا ہے نا جب دل میں زنگ آ جائے گا انہا ذہی القلوب و تسداؤ کما یستع الحدید اذا صابہ الما جب اسے پانی لگتا ہے جیسے لوہا زنگالود ہو جاتا ہے اسی طرح یہ دل بھی زنگ پکڑ لیتے ہیں قیلہ کہا گیا ما جزاؤ ہا یا رسول اللہ جلاو ہا یا اس کی جلا کیا ہے یعنی یہ سیکل کیسے ہوگا یہ زنگ اترے گا کیسے دو باتیں بتائیں قسرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن موت کو بقصت یاد رکھنا قرآن مجید کی بقصت تلاوت یہ دو چیزیں ہیں جو آپ دل کا زنگ اتار دیں دل کا زنگ اترے گا وہان ختم دنیا کی محبت ختم آخرت کا خوف مرنے کا خوف ختم وہ کیسے اترے گا قسرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن اور یہاں دو چیزیں اتاق اللہ وہ موت کا تصور آپ کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے اور وَا تَصِبُوا بِحَبْلِ اللَّهِ یہ قسرت و ذکر تلاوت القرآن ہو گیا یہ دو چیزیں آپ کا وحن ختم کر دیں گی یہ دو چیزیں آپ کا زنگ ختم کر دیں گی تو بس آج کے لیے اتنا کافی ہے میرا خیال ہے کہ پتنی دور سے آزان کی آواز آ رہی تھی کہ نزدیک سے آ رہی تھی چاہت ساڑھے تین ہو گئے ہوں گے چاہت ساڑیا لیں گز نہیںدی کی 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 موسیقی